تیہار جیل کا سب سے خطرناک جیلر جس کی پرچھائی سے بھی خوف کھاتے ہیں گنگسٹر مافیا یہ جیلر پہلے دلی کی سڑکوں پر برتن بیجتا تھا اب بھارت کی سب سے خطرناک تیہار جیل کے اندر اپرادیوں پر باز کی طرح نظر رکھتا ہے اس جیلر کی ریوولور سے بھی زیادہ خطرناک آنکھوں میں لگا یہ کارا چشمہ ہے اور اسی کالے چشمے کی وجہ سے اپرادی دھوکہ کھا جاتے ہیں تیہار جیل میں جب بھی کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے اس دوران سب سے پہلے اس جیلر کو بلایا جاتا ہے 58 انچ کا سینہ لے کر اپرادیوں کی جس بیرک سے جیلر نکلتا ہے آس پاس کی 10 بیرک کی اپرادی بھی صدمے میں چلے جاتے ہیں کہتے ہی تیہار کی دیواروں سے بھی اس جیلر کے ڈر اور خوف کی آوازیں آتی ہیں جب بھی کسی بڑے اپرادیوں کو تیہار کی جیل میں بند کیا جاتا ہے وہ بھگوان سے دعا کرتا ہے کہ سیدھی موت بھلے آ جائے لیکن اس جیلر دیپک شرما سے سامنا نہ ہو نربھیا کانٹ کی اپرادیوں کو فانسی کے فندے تک پہنچانا ہو یا پھر دیش کے سب سے بڑے مہا تھگ سکیش چندرشیکھر کو کابو کرنا ہو جب بھی تیہار میں کوئی سنکٹ آیا تب اس آفسر کو بھیج دیا جاتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ جیلر دیپک شرما اکیلی دو چار اپرادیوں کو ہوا میں ٹانگنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کی قید سے اپرادی بھاگنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن کبھی دلی کی سڑکوں پر برطن بیچنے والا لڑکا دیش کی سب سے بڑی تیہار جیل کا جیلر کیسے بنا اور جیلر دیپک شرما کے اس کالے چشمے کا راز کیا ہے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دو ہزار بیس کی بات ہے سپریم کورٹ اور بھارت کی راشپتی نے نربھیا کے دوشیوں کو فانسی پر لٹکانے کا دیش دے دیا تھا آزادی کے بعد پہلی بار چار لوگوں کو ایک ساتھ فانسی دی جانی تھی سرکشہ کا بھی سب سے بڑا سوال تھا کہ آخر ان چار آروپیوں کو فانسی کے تختے تک کون لے کر جائے گا اور ایسے وقت میں جیلر دیپک شرما کو بلائے گیا تھا اس دوران جیلر دیپک شرما منڈولی جیل میں تھے لیکن انہیں تیہار جیل بلائے گیا جب تک یہ چاروں اپرادی فانسی کے فندے تک نہیں پہنچ گئے یہ جیلر باز کی طرح چوبیز گھنٹی افرادیوں پر نظر رکھتا تھا اتنا ہی نہیں دیش کے سب سے بڑے مہاتھک سکیش شنر شیکر کو سمحلنے کی ذمہ داری بھی جیلر دیپک شرما کو ہی دی گئی ہے جیلر دیپک شرما بتاتے ہیں کہ میں نے بچپن میں بہت زیادہ گریبی دیکھی ہے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے اس لیے بچپن میں ہی تیہ کر لیا تھا کہ پڑھائی کرنی ہے اور اس دلدل سے نکلنا ہے دیپک شرما بتاتے ہیں کہ بارویں کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد ہی 18 سال کی عمر میں میرا سیلیکشن ائر فوس میں ہو گیا تھا ٹریننگ کے لیے شینگر جانا تھا لیکن پاپا نے نہیں جانے دیا اس کے بعد میں نے آگے کی پڑھائی شروع کی پڑھائی کا کھرچ نکالنے کے لیے میں نے چھٹی کے دنوں میں دکان دکان جا کر پرشار کوکر بھی بیچا اور پھر آیا سال 2008 سال 2008 میں ہی دیپک شرما کا سیلیکشن تیہار جیل کے جیلر کے طور پر ہوا 2008 کے بعد جیلر دیپک شرما کی زندگی پوری طرح سے 90 ڈگری گھوم گئی کبھی دوبلا پتلا سا دکھنے والا لڑکا بھارت کی سب سے خطرناک تیہار جیل کا سب سے فولادی جیلر بن گیا جیلر دیپک شرما بتاتے ہیں کہ 2012-13 کی بات ہے اس وقت سنگھم اور دبنگ جیسے فلمیں آئی تھی جس میں پولیس کو ایک دم فیٹ ہٹا کٹا دکھائے گیا تھا میں اس وقت بہت دوبلا پتلا تھا اتنا دوبلا پتلا کہ شرٹ بھی ڈھیلی ڈھالی ہوا کرتی تھی دیپک شرما کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی میں نے سوچا کہ ریال لائپ میں کوئی پولیس والا سرمان اجے دیوگن جیسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی میں نے اپنی باڈی پر کام کرنا شروع کیا اور کچھ سالوں کے اندر ہی میری باڈی ایسی فولادی بن گئی دکھنے میں کسی ریال ہیرو کی طرح ڈیشنگ اور سنگم اسٹائل کو دیکھ کر ہی ڈیپارٹمنٹ کے بڑے بڑے ادھکاری بھی پورے وقت میں دیپک شرما کو ہی یاد کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی دیپک شرما اپنا ایک برانڈنگ بلیک چشمہ لگاتے ہیں اور اپرادیوں پر نظر رکھتے ہیں دیپک شرما جیسے جیلر اگر سبھی جیل میں پہنچ جائیں تو شاید جیل کو اپنی سسرال سمجھنے والا ہر اپرادی اپراد کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا تیہارڈ جیل سے نہیں کرنے والا ہر اپرادی ایس جیلر کے ڈر اور خوف کی کہانیا سناتا ہے لیکن جیلر دیپک شرما کو لے کر آپ کی کیا رائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سنگم آفسر کو لے کر اپنی رائے کمنٹ باکس پہ لکر ضرور دیں نیو ٹائم